آج کے اس ویڈیو میں ہمیں جانیں گے کہ او بی سی کا جو فارم فلپ ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے دلی میں اگر آپ او بی سی کا سرٹیفیکٹ بنوانا چاہتے ہیں تو چلی اس ویڈیو کو اسٹارٹ کر دے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم ایک بات میں اور بتا دیتی ہوں کہ اس کے ساتھ کون کونسے ڈوکومنٹ سرٹیج کریں گے اس کے بارے میں میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے فارم فلپ کے بارے میں بتاتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے آپ کو اس زگے پر کچھ بھی فل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد دیکھئے جس کے نام پہ آپ او بی سی کا سرٹیفیکٹ بنوانا چاہتے ہیں ان کا ادھار نمبر آئے گا اس کے پاس دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوں اس کے نام پہ آپ او بی سی کا سرٹیفیکٹ بنوانا چاہتے ہیں ان کا نام آئے گا مان لے جی کہ جو میں او بی سی کا سرٹیفیکٹ بنوانا چاہتے ہیں میں رچہ کے نام پہ بنوانا چاہتے ہیں تو میں نے یہاں پہ رچہ لکھ دیا ہے اس کے بعد دیکھئے یہاں پہ لکھا نیم آف فادر یہاں پہ ان کے فادر کا نام آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ لکھنا پڑے گا نیم آف مدر ان کی مادہ جی کا نام آ گیا اس کے پاس دیکھیں یہ آپشن دے رکھا ہے اس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ مان لیجئے کہ اگر جن کے نام پہ سیٹیفیکٹ بنوا رہے ہیں اگر وہ شادی سودھا ہے ایسا لیڈی ہے تو ان کا ہزبن کا نام آئے گا اگر ایسا جین ہے تو آدمی ہے تو ان کی وائف کا نام آئے گا تو ہم نے یہ اس پیس چھوٹ دیا ہے کیونکہ ہم نے مان لیجئے جن کے نام پہ ہم بنوا رہے ہیں وہ بھی سکر سیٹیفیکٹ وہ سنگل ہیں ہم دیکھیں اس کے بعد آپ کو کیا فیل کرنا پڑے گا اس کے بعد دیکھیں آپ کو یہ جنڈر دے رکھا ہے دیکھیں میری چھوڑی نام میں بنا رہی ہوں تو وہ فی میل ہے اگر آپ کسی دوسرے میل کے نام پہ بناتے ہیں تو آپ کو اس پر ٹک کرنا پڑے گا اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک فوٹو پیسٹ کرنی پڑے گی اور اس کے اوپر آپ کو سیگنیچر نہیں کرنے کیونکہ جو فوٹو آپ یہاں پہ پیسٹ کریں گے وہی فوٹو آپ کا جو سیٹیفیکٹ سوری جو اب اس کا سیٹیفیکٹ بن کر آئے گا اس پر یہی فوٹو پیسٹ ہوگی دھیان نہیں کہ یہ فوٹو ریسینٹلی ہونے چاہیے پہنچ جدہ پرانی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپشن دے رکھا date of birth کام مطلب آپ کو اپنی جنب ترتی لکھنے پڑے گی یہاں پہ آئے گا date یہاں پہ month یہاں پہ sun اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آئے گا آپ کا موبائل نمبر موبائل نمبر ہوئی دینا جو چالو ہو کیونکہ جب آپ یہ فارم ڈائریکٹلی جائیں گے جمع کروانے تو آپ کو ترون تک اوٹی پی آئے گا جو کہ آپ کا موبائل نمبر چل رہا ہوگا اسی پہ ہی آئے گا تو یہ اس فور نمبر کو کیر فولی فیل کریں اس کے بعد اگر آپ کے پاس ایمیل آئیڈی ہے تو آپ لکھ دیجئے اگر نہیں ہے تو ضروری نہیں آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد یہ اپشن دیا گیا پریزنٹ ایڈریس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیم جہاں پہ آپ رہا رہے ہیں آپ کو ماں کا ایڈریس دینا پڑے گا تو مان لیجئے کہ اس ٹیم جب آپ نے فارم فیل کر رہا ہے وہ آپ کا ایڈریس یہ ہے کہ ہاؤس نمبر دے رہا ہے لوکالٹی سب ڈیویزن اسٹیٹ پین کورڈ نمبر سب لوکالٹی ویلیج یہ ٹاؤن ہے ڈیسٹی کے کنٹری آپ اپنے اکارڈنگ سے فیل کر لینا ہم دیکھیں اس کے اندر کیا بولا گیا اس کے اندر کی گیار بھی اپشن میں یہ پوچھا گیا کہ آپ کا جو پریزنٹ ایڈریس ہے وہ کہ آپ کا پرمنٹ ایڈریس ہے ہمیشہ کیلئے آپ کا یہی ایڈریس آئے گا تو اگر ہاں ہیں تو یس کر دیجئے اگر نہیں ہے تو نو پہ ٹک کر دیجئے اب اس کے بعد دیکھیں اس کے اندر یہ پوچھا گیا ہے جو آپ کا پریزنٹ ایڈریس ہے اگر وہ آپ کا پرمنٹ ایڈریس نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ آپ کا وہ دوسرا ایڈریس بھی دینا پڑے گا تو آپ کو یہاں پہ بھی اگر مان لیجئے کہ آپ کا جو ایڈریس پرمنٹ ایڈریس ہے تو آپ کو یہ چیز فرم کو فیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کا جو ایڈریس ہے پرمنٹ ایڈریس نہیں ہے تو آپ کو یہ چیز بھی فیل کرنے پڑے گی اس کے بعد دیکھیں جو سب سے زیادہ اینپورٹنٹ ہے وہ ہے یہ تھارڈین اوپشن دیکھیں فرم جو فیلے پہ وہ دو ترے سے کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میمبرز میں کسی کا بھی OBC کا سیٹیفیکٹ بنا ہے تو کیا ہے کہ آپ ان کے OBC کے فرم کو جب آپ یہ فرم فیلپ کریں گے تو آپ ان کا OBC کا فرم کی فوٹو کاپی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو آپ کا یہ ہے کہ فرم OBC کا جلدی سے جلدی بن جائے گا اور ساتھ ساتھ اس سے ریٹیڈ کچھ انفوربیشن ہے آپ کو اس فرم میں فیلپ کرنے پڑے گی تو یہ رہی پہلی کنڈیشن اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مان لیں جی آپ کے پاس کسی بھی طرح کا OBC کا سیٹیفیکٹ نہیں ہے نہ تو آپ کے پاس ہے نہ ہی آپ کے فیملی میں کسی کے پاس ہے تو اس کے لئے دیکھیں یہ کنڈیشن یہ بولتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پروف ہے ایکسامبل کے لئے کہ آپ 1993 سے میں دلیر میں رہ رہے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس اگر کسی بھی طرح کا پروف ہے تو آپ اس پروف کو اٹیج کر کے بھی اپنا OBC کا سیٹیفیکٹ بنوا سکتے ہیں تو دیکھیں پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ کی فیملی میمبر میں کسی کے پاس بھی کوبیسی کا سیٹیفیکٹ ہے آپ اسی کے بیس سے بیس پہ ہی آپ اپنا OBC کا سیٹیفیکٹ اپلائے کروا رہے ہیں تو دیکھیں اس کے لئے لکھا بھی یہ ہوا ہے کہ جو آپ کا جو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 90 90 شریز سے دل میں رہنے کا پروف ہے تو آپ اس کے ادھار پہ بھی OBC کا سیٹیفیکٹ بنوا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کی فیملی میں چاہے وہ آپ کی بہن ہو یا آپ کے فادر ہو یا پھر فادر بلڈ اس کا مطلب ہے کہ فادر سے جو فادر کی طرف سے جتنے بھی ریلیٹیو اگر ان کے پاس یہ OBC کا سیٹیفیکٹ کا پروف ہے تو آپ اس کا اٹیج کروا کے بھی اپنا یہ OBC کا فارم فیلپ کر سکتے ہیں اگزامپل کے لیے دیکھیں جیسے کی فادر ہے تو ان کے بڑے بھائی ہیں یا پھر چھوڑے چھوٹے بھائی ہیں چاچا مان لیجیے تاؤں مان لیجیے یا پھر ان کے بچے کبھی کسی کبھی OBC کا سیٹیفیکٹ بنائے تو آپ اس کو اٹیج کروا سکتے ہیں اور اپنا OBC کا سیٹیفیکٹ آسانے سے بنوا سکتے ہیں لیکن دھیان رہیں کہ جو آپ مادر کا دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مان لیجیے کہ آپ کی گھر میں نانی کا موسی کا OBC کا OBC کا سیٹیفیکٹ بنائے تو آپ سوچتے ہیں کہ انہی کا اٹیج کر کے ہم بنوالیں تو دیکھیں ایسا نہیں ہونے والا آپ کو صرف اپنے پادر سیلیوٹیو جتنے بھی رشتے دار انہی کا ہی لگانا چاہے آپ کے تاؤں ہیں یا پھر ان کے بچوں کا کسی بنا ہو اس بات کو دھیان رکھنا تو مان لیجیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سیٹیفیکٹ ہے اور اس سے related جتنی بھی انفورمیشن ہے اب ہم وہ فیل کرنے والے تو دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ یہ لکھا گیا دیکھیں اس میں کیا کرنا آپ کو OBC کا سیٹیفیکٹ کے بیس پہ آپ اپلائی کروان رہے ہیں تو اس کی ایک فوٹو کوپی آپ کو ایڈ ایج کرنے پڑے گی اس کے بعد دیکھیں سیکنڈ نمبر پہ دیا گئے کون سی cast ہے آپ کی OBC category میں آتی ہے تو دیکھیں ہم نے یاد آتی مان لیتے کہ OBC بنو آ رہے ہیں وہ بنو آ رہے ہیں OBC کے اور یاد آ cast کے انڈر اس کے بعد دیکھیں جو OBC certificate ایسا ہم نے proof لگایا ہے تو کس کے through issue کے آگے ہمیں یہ بھی لکھنا پڑے گا دیکھیں میں لکھ رہے ہیں جیسے ہر کسی بھی طریقہ OBC جو certificate ہو گا اس کے پر یہ لکھا ہو گا دی سٹک بیجی ٹریٹ تو یہ میں نے فیل کر دیا اس کے بعد دیکھئے certificate ایک number ہوتا ہے جو OBC certificate آپ as proof لگائیں گے اس کے پر لکھا ہوتا ہے تو آپ کی ئر فل کر لینا اور اس کے بعد دیکھئے date of issue مطلب جو یہ OBC certificate تھا کب apply کر آگے اس کے date بھی ہوتی تو آپ کو یہ بھی لکھنی پڑے گی اس کے بعد دیکھئے یہ لکھا گیا ہے جو آپ certificate as لگا رہے ہیں proof کس کے نام پہ ہے تو وہ مان لیتے ہیں کہ OBC certificate certificate ہے father کے نام پہ تو میں نے آپ کے لکھ دیا مطلب آپ کی گھر میں جو OBC certificate بنا ہو ہے وہ کس کا آپ کے father کا آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہے آپ آپ کو دیکھیں کچھ photo copies جو اٹیچ کرنی پڑے گی یا ایسا proof دینا پڑے گا کافی چیز کافی option دے رکھ ادار card passport water ID card راس card کافی سارے چیز دے رکھی اس کے اندر دیکھئے اس کا کہنے کے مطلب یہ ہے جس کا آپ نے OBC certificate as a proof لگا ہے ان سے آپ کا relation ہے اور اس کا proof ہے اس کے لئے دیکھیں راس card دیکھیں راس card کے اگر آپ کے راس card کے اندر جس کے OBC کا certificate as approved لگا رہے اگر ان کا نام ہے تو آپ راس card پہ ہی ٹک کر راس card کے اوپر document کا number ہوتا ہے وہ آپ پہ fill کر پڑے گا تو یہ number آپ بہت ہی زیادہ carefully لکھیں ٹھیک ہے اب دیکھیں next آپ کو چیز fill کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کو ہم fill نہیں کریں گے دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ بتا تھا ایک دوسری condition ہوتی ہے تو دوسری condition یہ کہ آپ کے پاس کوئی obisical certificate نہیں ہے بٹ آپ کے پاس proof ہے کہ آپ ڈلیلی میں 1993 سے رہ رہے ہیں تو آپ اس کے ادھار پر آپ obisical certificate بنوانا چاہتے تو آپ اس کے ادھار پر بنوا سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ مان لے چاہتے پس proof ہے پکا proof ہے تب یہ form آپ کا صحیح ترے سے ضم ہو پائے گا obisical certificate بنے گا otherwise آپ کا form cancer کر دیا جائے گا تو proof carefully لگائیں جو بہت ہی important ہے اس کے بعد دیکھیں آپ لکھا name of caste آپ کس category میں کس caste کے اندر آتے ہیں تو ہم caste نے لکھ رکھی یاد اب اس کے بعد آپ اس اپنے according لکھنا اور اس کے بعد دیکھئے proof of the residence in Delhi the prepare of 2 19 3 مطب آپ کو اٹیش کرنے والے اس کے اندر یہ اٹیش کر دینا اور اس کے بعد دیکھئے اس کے بعد دیکھئے آپ کو یہاں پر ٹک کرنا پڑ گا اس کے بعد دیکھئے اب آپ کو کرنا ہے اس کے بعد دیکھئے آپ کو 14 option دے رکھ ہے جس کے اندر پھوچھا کہ identity proof کے لئے آپ کون سا proof دینا چاہیں گے تو دیکھئے میں نے یہاں پہ ادھار کارٹ پہ ٹک کر رکھ ہے تو آپ بھی کر سکتے ادھار کارٹ پہ ٹک کر دی چیز اس کے بعد پہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں اس کے لئے دیکھیں آپ کچھ بھی option دے سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی ادھار کارٹ مان لیتے ادھار کارٹ کے بعد ہم یہاں پہ یہاں پہ ان کا ادھار کارٹ کا نمبر لگ دیں گے اس کے بعد دیکھیں present address proof کی آپ جس دگے پہ address کا کیا proof ہے اس کے لئے آپ کیا proof دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم آدھار کارٹ دیتے تو ہم اس پہ ٹک کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کا document number لگ دیتے ہیں اب دیکھیں اس کے آگے کارٹ لگ پرمنٹ پرمنٹ ایڈیس اس کے بعد یہاں پہ document کا number ہوتا ہے اس پہ یہاں پہ لکھ دینا ہے جیسے water id card میں لکھا ہے تو water id card کے اوپر ایک number لکھا ہوتا ہے وہ number آپ کو لکھ 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 دینا جس طرح لکھ 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 دیں جگے اس کے بعد لکھ لکھ دیں گے اب دیکھیں اگر آپ پہ کسی بھی تیرے سے غلط فرم فیل up کرتے ہیں تو آپ کا فرم cancel کر دیا جائے گا بے سک آپ نے آگے کیوں نہ بلکل اچھی طرح سے فرم بھرا ہو تو دیکھ یہاں پہ جو بولا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو apply کر رہے ہیں آپ کسی بیٹے جو دیکھیں is the applicant son of daughter of پتی ہیں پرائی minister ہیں ان کے sorry president president ہیں ان کے بیٹے یا بیٹی تو نہیں ہیں تو دیکھ اگر آپ ان سب کو نہ پڑتے ہو سی دے نو نو پہ ٹک کرتے ہیں تو اگر آپ کسی ایک پہ ٹک ہاں پہ کر دے تو آپ کا فرم کینسل ہو جائے گا تو بیٹی 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 ہوتے ہیں تو آپ اس فرم کو بھرنے کے لیے ایبل نہیں ہیں بٹ اگر آپ کسی بیٹی پوسٹ کے سرکار نو کر لیا اگر آپ ان کے بیٹی نہیں ہیں تو آپ سب پہ نو نو کر دیجئے گا تو دیکھ ہم نے سب بیس پہ نو ہی کریے گا ی مط کیجئے گا گ گ رہے اس کے بعد دیکھیں اس کے اندر یہ بولا گیا کہ جو سیکنڈ لیول کے جو گورنمنٹ جو آپ سوتے ہیں کہ آپ ان کے بیٹے یا بیٹی تو نہیں ہیں تو آپ کو بھی نو نو ٹک کرتے رہے آئے یس پہ اس کے بعد اس اوپشن میں یہ بولا گیا ہے کہ آپ پاس بہت زیادہ پروپرٹی یا جمین ہے تو اگر آپ اس فارم کو بھرنے کے لئے قابل نہیں ہے لیکن آپ مال لیتے کہ آپ کے پاس زیادہ پروپرٹی نہیں ہے آپ کے پاس زیادہ سمپتی نہیں ہے تو ایزا کومن ہے تو آپ اس پہ نو پہ کر دیجئے بھی تک جتنے بھی ہم آپ شرم میں ٹکی سے نو پہ آئے تو ہم ہم نو پہ ہی کریں گے آپ دیکھئے اس کے پہ دیکھ آپ داریک لیے اس پہ نو پہ ٹکی دیجئے اور اس کے بعد دیکھ آپ کو نیچے دے رکھ ہے اس پہ نو پہ ٹک کر دیجئے جو آپ گیا جو اپ کے فیملی آئے چھ لاک سے کم ہے آپ کسی بھی ترہی کسی ٹکر کر دی اور آپ چکر ہو گیا یہاں پہ جس فی آئے پہ آئے پہ پہ آئی پہ آئر آئے گی اور یہاں پہ پورا ایڈرس لکھنا پڑے گا اور اس کے پاس دیکھیں یہاں پہ ڈیٹ اور یہاں پہ پلیس اور یہاں پہ سگنیچر ٹھیک ہے آپ دیکھیں اب ہمیں جانیں گے کس کے ساتھ کون کون سے ڈیوکومنٹس جو آپ کو اٹیچ کرنے پڑیں گے تاکہ جو آپ کو بسکر سائٹیفیکیٹ کو کینسل نہ ہو اور کس طرح سے کیا جائے گا وہ میں بھی آپ کو پتاتی تو وہ ادھار کارڈ راسن کارڈ اور پین کارڈ اگر ہے تو آپ کے پاس اور اس کے ساتھ آپ کو اٹیچ کرنا پڑے گا کوئی بیل جو یہ پروف کرتا ہوں کہ آپ نائنٹی 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 نائنٹین ٹھیک اکورڈنگ ڈیلی میں رہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ پورٹر آئیڈی کارڈ اگر آپ کے پاس وہ بسکر سائٹیفیکٹ ہے تو وہ بھی آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی تو پلیس لائک اور سسکرائب کرنا نہ بول اگر آپ کی جرہ سبھی مدد ہوتی ہو تو